خود کو بدلیں آپ کے پاس وقت ہے تو آپ خود جائزہ لیں کہ یہ وقت آپ کس طرح اور کن کاموں میں استعمال کر رہے ہیں اور پھر مسلمان کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اسے نیک عامال کرنی کی توفیق مل جائے اللہ تعالیٰ خوران میں سورہ نحل آیت نمبر تری نو میں فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے ہم زبان سے جو کچھ کہتے ہیں اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور ہوگا تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم سنچے کیا ہمارے بول اور گفتگو میں صداقت ہے یا محض ریاکاری کیا ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے کہتے ہیں یا نام و نمود کی زندگی چاہتے ہیں کیا ہم اپنی خواہش نفس کی اتباہ میں اوروں کو تانہ و تنس کی باتیں تو نہیں کرتے کیا ہم خود کا محاسبہ نہ کر کے دوسروں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں اور عیب جوئی میں مصروف رہتے ہیں سنن نبی دعوت کی حدیث ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی بیوی یا غلام اور لونڈیوی کو اس کے شوہر یا مالک کے خلاف ورگلائے تو وہ ہم میں سے نہیں دننے کا مخام ہے آج کل ہماری اکثریت کا یہ حال کہ مسلمان اپنی چالاکیوں اور مکر و فریب سے اوروں کو غلط باتوں سے ورگلاتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے یہی کہ رشتوں میں دراریں پھر دوریاں اور نفرتیں کیا بات ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے ممکن ہے بے شعوری اور غفلت کی زندگی ہو یا پھر لاعلمی اور چہالت کی کیفیت ہو جس طرح ہم اپنی جسمانی صحت کیلئے فکر مند ہوتے ہیں کہ کئی ہم کمزوری اور مرس میں مبتلا نہ ہو جائیں اسی طرح ہمیں فکر بھی ہونی چاہیے کہ صحیح ایمان کی کیفیت کیسے پیدا ہو اور پھر گناہوں سے بچتے ہوئے کیسے ہم اپنی ایمان کا بچاؤ کریں اللہ تعالیٰ خوران میں سورہ رعات آیت نمبر گیارہ میں فرماتا ہے کسی خوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہیں لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کو پیچھانیں اور اللہ کی کتاب اور تاریخ رسول کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں در حقیقت اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اپنی نیامتیں سلم فرما لیتا ہے اخیران بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے انعامات کا مستحق بننے کیلئے ضروری ہے کہ گناہوں سے اشتناب کیا جائے یعنی تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ خوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کرے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبی کو سیدھی رہا پر چلائے اللہم آمین